اللہ اکبر وقال اللہ عز و جل انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سب سے پہلے تو ہم اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم سب کا بیٹھنا اور دین کی بات کا سننا سنانا اس لیے ہو کہ ہماری آخرت سمر جائے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور قبر کی جو تنہ تنہا کھوٹھڑی ہے جس قبر میں ہم سب کو جانا ہے اور اکیلے ہی وہاں لیٹنا ہے جہاں سوائے اپنے اعمال کے کوئی بھی ساتھی نہ ہوگا وہ ہماری قبر روشن ہو جائے اور روز مرہ ہم کتنے جنازوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں دفناتے ہیں کسی بھی لمحے ہمیں موت کا مرنے کا خیال نہیں آتا یہ دل کی سختی ہے اور یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے کہ قبرستان میں جا کر بھی جنازے کے ساتھ شریک ہو کر بھی آدمی کو اپنی آخرت اپنا مرنا اپنی موت یاد نہ آئے جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے پتھر دل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو کسی کی وعظ کسی کی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی ہے اس لئے کہا گیا جو کسی شخص کی موت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا وہ کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کے دو علاج بتائے ہیں اور دل کی سختی کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل کی سختی کی علامت یہ ہے دل کے بیمار ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو جائے آپ کے دل سے اللہ کا خوف رخصت ہو جائے جب گناہ سامنے آئے اتنا ڈر نہ ہو جو ڈر آپ کو اس گناہ سے روک سکے جب نیکی سامنے آئے اتنی اللہ سے محبت نہ ہو کہ جو محبت آپ کو نیکی پر امادہ اور تیار کر سکے اور ارشاد فرمایا دینی مجلس میں دل نہ لگے قرآن کی تلاوت کی طرف جی نہ چاہتا ہو مسجد کی طرف جانے کا جی نہ چاہتا ہو تو یہ احچان ہے کہ اس شخص کا دل بیمار ہو گیا یہ مریض دل ہے اور جب دل بیمار ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لو تھڑا اور ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہے اور اگر وہ بیمار ہو گیا تو سارا ہی جسم بیمار ہے اگر دل خراب ہو گیا تو آنکھیں غلط دیکھیں گی دل خراب ہو گیا تو کان غلط سنے گا دل خراب ہو گیا زبان غلط بولے گی دل ہی خراب ہو گیا تو آدمی کے ہاتھ پیر غلط حرکت کریں گے اس لئے حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا میدان انسان کا دل ہوا کرتا تھا وہ دل پر محنت فرماتے تھے وہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کیا کرتے تھے وہ دل میں خوف خدا پیدا کیا کرتے تھے وہ دل میں آخرت کا شوق پیدا کیا کرتے تھے وہ نظریات کی اصلاح فرمایا کرتے تھے عقائد کی اصلاح فرمایا کرتے تھے اس لئے قرآن مجید میں اللہ پاک نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت اور دنیا میں آنے کے مقصد کو ذکر فرمایا وہاں یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے نبی اپنی امت کا دل نرم کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دل کو پاک اور صاف کرتا ہے دل کا تزکیہ کرتا ہے ایک لوہے کو بٹھی میں ڈالا جاتا ہے جب وہ نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ضرب لگائی جائے جدر موڑا جائے وہ مڑ جایا کرتا ہے اسی طرح سے دل کو قرآن مجید سنایا جائے اتنا قرآن کی مجالس میں بیٹھا جائے اور قرآن پڑا جائے اور سنا جائے کہ دل آدمی کا نرم ہو جائے جب دل نرم ہوگا تو پھر اس کا تزکیہ اس کا پاک کرنا آسان ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے یہ دل کے تزکیہ کے لئے آیا ہے یہ اس لئے آیا ہے کہ ہمارا دل اللہ پاک سے جڑ جائے ہمارے دل کی جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں چھٹ جائیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے ہمارے دل میں آخرت کا شوق پیدا ہو جائے اور ہمارے دل میں دنیا کا حسد اور کینہ اور بغض اور دنیا کی نفرتیں ہمارے دلوں سے رخصت ہو جائیں اللہ کی محبت میرے اور آپ کے دل میں اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک ہمارا دل دنیا کی نفرت سے خالی نہ ہو جائے ساری رات نفل پڑھتے رہو ساری رات عبادت کرتے رہو لیلت القدر کا قیام کرو لیلت القدر کی راتوں کی فضیلتیں حاصل کرو سارا سارا دن روزہ رکھو لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ اگر تمہارے دل میں کسی کا کینہ ہوا اور کسی سے تم روٹھے ہوئے ہوئے تو تمہاری نمازیں اور لیلت القدر کا قیام اور دن کے روزے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جائیں گے یہ ضابطہ یہ اصول ہے ہمارے جسم کے ساتھ اگر نجاست لگ جاتی ہے کپڑوں کے ساتھ گندگی لگ جاتی ہے تو اس گندگی کو پاک کرنے کے لیے اس نجاست کو دھونے کے لیے ہمیں خود محنت کرنی ہے کوئی دوسرا آکے ہمارے جسم سے نجاست نہیں صاف کرے گا دوسرا آکے ہمارے کپڑوں کو صاف نہیں کرے گا ہمیں خود خیال کرنا ہے اسی طرح سے اگر ہمارا دل خراب ہو گیا ہے اور ہمارے دل میں فساد پیدا ہو گیا ہے اور دل دنیا کی محبت کی وجہ سے گندہ ہو گیا ہے اور دل دنیا کے کینے اور نفرتوں سے بھرا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے گندہ ہو گیا اور وہ اللہ کی محبت کے قابل اب نہیں رہا تو اس دل کو ہم خود ہی صاف کریں گے ہمیں ہی پاک کرنا ہے آپ مسجد میں آنے سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے کہ جب آپ نماز میں آتے ہو تو آپ کے لئے آپ کہتے ہیں کہ بدن کی طہارت بھی ضروری ہے کپڑوں کی پاکی بھی ضروری ہے جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کی پاکی بھی ضروری ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو صرف ظاہری پاکی ہے جس طرح سے بدن کا پاک ہونا ضروری جس طرح سے جسم کا پاک ہونا ضروری جگہ کا پاک ہونا ضروری کپڑوں کا پاک ہونا ضروری اسی طرح سے جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو نماز میں تو آپ کے دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے آپ کا دل اگر پاک نہیں ہوگا تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں نہیں اترے گی آپ کا دل اگر پاک نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں نہیں اترے گی آپ کا دل اگر صاف ستھرا نہیں ہوگا تو اللہ پاک کا نور آپ کے دل میں نہیں اترے گا اگر آپ کا دل پاک اور صاف نہیں ہوگا تو ایمانی حلاوت اور لذت نہیں حاصل ہوگی ایمانی حلاوت کسے کہتے ہیں آپ کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں آپ شہد استعمال کرتے ہیں تو شہد کی مٹھاس آپ کی زبان پر آتی ہے اس کی شیرینی اور اس کی مٹھاس اور اس کا ذائقہ آپ کو پتہ چلتا ہے ہمیں چیزوں کے ذائقے پتہ ہیں ہمیں اعمال کے ذائقے نہیں پتہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جس طرح سے تم شہد کی مٹھاس پاتے ہو اور محسوس کرتے ہو ہم اس طرح سے اللہ کی مٹھاس لفظ اللہ کی مٹھاس ہم ایسے محسوس کرتے ہیں جب ہم لفظ اللہ اپنی زبان سے کہتے ہیں تو ہمیں اس کی لذت آتی ہے ہمیں اس کی مٹھاس آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ذہن میں نظریات میں احساسات میں جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں سے غالب آ جائے وہ ایمان کی لذت پائے گا وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت پائے گا اور جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی شہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ایمان کی لذت اور حلاوت پائے گا اور جو ایمان لانے کے بعد نافرمانی اور گناہ اور کفر کی طرف جانا ایسا ہی ناپسند کرے جیسا آگ کی طرف جانا ناپسند کرتا ہے اگر یہ تین خوبیاں اور خسلتیں اس کی زندگی میں آ گئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایمان کی لذت پائے گا اللہ پاک ہم سب کو یہ ایمان کی لذت نصیب فرمائے رمضان کا مہینہ اگر آپ اس طرح سے گزاریں جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو پھر یہ ایمان کی لذت آپ پائیں گے انشاءاللہ اب میں رمضان کے مطالق چند باتیں ارز کرتا ہوں روزہ عربی میں اس کو سوم کہتے ہیں اور سوم کا مطلب ہے رکنا اور سبر عربی میں سبر کا معنی بھی ہے رکنا دونوں کا معنی ہے رکنا تو روزہ وہ سبر سکھاتا ہے سبر کی تین خسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک آدمی اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھے اپنے نفس کو دین پر جمائے رکھے نفس نہیں چاہتا نماز پڑھنا نفس نہیں چاہتا قرآن کی تلاوت نفس نہیں چاہتا اچھے اخلاق کا اپنانا نفس نہیں چاہتا صدقے کا کرنا نفس نہیں چاہتا خیر کا عمل کرنا لیکن اپنے نفس کو امادہ کر کے اس نیک عمل پر تیار کرنا یہ سبر ہے اور یہ سبر آپ کو روزے سے حاصل ہوگا یہ کیسے حاصل ہوگا روزے سے یہ اندر جذبات کیسے حاصل ہوں گے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی نیک عمل آئے فوری آپ نیک عمل کی طرف راغب ہو جائیں یہ کس سے آئے گا یہ روزے کے ذریعے سے اللہ نے روزہ اس لیے بیجا ہے تاکہ تمہارے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جائے تو سبر کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکیوں پر اپنے آپ کو جمعے رکھنا سبر کا دوسرا معنی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روک رکھنا جب آپ کے سامنے گناہ آیا گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں گناہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے صرف اور صرف محض خوف خدا اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اس گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے یہ صلاحیت اندر کیسے آئے گی یہ روزے کے ذریعے سے آئے گی روزہ آپ کو یہ سبق سکھائے گا روزہ آپ کو یہ صلاحیت پیدا کر کر دکھائے گا اگر آپ نے اس طرح سے روزہ رکھا جیسا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میں آگے وہ عرض کروں گا تو گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور نیکیوں کے کرنے کی صلاحیت یہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ بھیجا نمبر تین جب مسئیبت آئے انسان پر تکلیف آئے دکھ اور درد آئے تو اس موقع پر آدمی کی زبان سے نازیبہ کلمات نہ نکلے آدمی صبر کر لے جزا عفضہ نہ کرے شور شرابہ نہ کرے اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہ کرے رکا رہے صبر کرتا رہے یہ صبر کی تیسری قسم ہے رمضان روزہ یہ تیسری قسم بھی آپ کو سکھائے گا تو میں نے ارز کیا کہ روزہ کا رمضان صوم کا معنی بھی رکھنا اور صبر کا معنی بھی رکھنا اگر آپ روزہ اس طرح سے رکھیں گے جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو آپ کو یہ صبر کی تینوں قسمیں حاصل ہو جائیں گے اور ارشاد فرمائے صبر کرنے والوں کو تو اللہ پاک بغیر حساب کے عجر اتا کرے گا نماز کا عجر تول کر زکاة کا عجر تول کر ہر عمل کا عجر تول کر دیا جائے گا لیکن جب صبر کی بات آئے گی جب روزہ کی بات آئے گی تو کیا عجر دیا جائے گا فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس نے روزہ رکھا کیا عجر لکھوں ایک کے بدلے میں دس نماز ایک کے بدلے میں دس لکھی جاتی ہے دیگر اعمال ایک عمل کرو گے دس دس لکھے جاتے ہیں دس دس نیکیوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم لکھ دو اس نے روزہ رکھا ہے میں خود ہی اس کا اس کو بدلہ دوں گا تو میں نہیں پتا اس کا کیا بدلہ ہے کتنا بڑا عجر اب روزہ کیسے رکھیں گے تو دیکھو صبح سے لے کر شام تک صبح صادق سے لے کر شام تک غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہو ایک تو یہ کام کرنا ہے یہ تو ہر کوئی کرتا ہے ہر روزہ دار یہ کرتا ہے نہیں کھاتا نہیں پیتا اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس جاتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اس نے آپ کی بیماری کی تشخیص کر دی اور تشخیص کرنے کے بعد نسخہ لکھ دیا اور ساتھ ساتھ پرہیز بتائی اور کچھ کام طاقت کے اور بھی بتائے بھئی اس بیماری کے زمانے میں جب آپ دواء استعمال کر رہے ہوں تو آپ نے یہ یہ چیزیں کھانی ہیں اور یہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہیں ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے اب دیکھو ہم سب کے سب بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں ہمارے دل مردہ ہو چکے ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے ہمارے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو گئے یہ ہماری بیماری ہے اس بیماری کی تشخیص کس نے فرمائی اللہ پاک نے علاج کس نے بتایا اللہ پاک نے علاج کیا بتایا کہ رمضان میں روزے رکھو کتنے دن کا علاج اور کورس دیا ایک ماہ انتیس یا تیس دن آپ نے یہ کورس کرنا ہے کیا کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے کے لیے اور خواہشات سے روکنا ہے پرہیز ساتھ بتائی کیا پرہیز بتائی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے کانوں کی حفاظت کرنی ہے زبان کی حفاظت کرنی ہے ہاتھ کی حفاظت کرنی ہے پیروں کی حفاظت کرنی ہے سارے اعزاء کو گناہوں سے روکنا ہے یہ پرہیز ساتھ بتائی ہے ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں لیکن آنکھوں کی پرہیز نہیں کرتا کانوں کی پرہیز نہیں کرتا زبان کی پرہیز نہیں کرتا تو اس کو روزے کے ذریعے سے فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ مطلوب ہے اس لئے اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور سانساد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّقِيَامُ کَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ یہ جو ہمیں نے تمہیں نسخہ بتایا ہے دل کی اصلاح کا اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا جو نسخہ ہم نے تجویز کیا ہے یہ آج کا نہیں ہے تم سے پہلے بھی لوگ اسی کو کرتے آئے ہیں یہ پرانے زمانے کا نسخہ ہے نبیل اسلام کے پہلے سے چلا آ رہا ہے اور امتوں کی اصلاح ہوئی ہے اس روزے کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے اس روزے کی وجہ سے اب اگر تم یہ کہو کہ تیس دن یا انتیس دن روزے رکھ کر ایک ماہ روزے رکھ کر میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یاد رکھئے گا اس نسخے میں اس دوا میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کے عمل میں کمزوری آگئی آپ نے بدپریزی کر لی ممکن ہے آنکھ نے غلط دیکھ لیا ہو کان نے غلط سن لیا ہو زبان نے غلط بولا ہو علامہ محاسبی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ارشاد فرمایا انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ایمان کہاں ہے آدمی کے دل میں اور یہ آتا کہاں سے ہے یہ آنکھ کے راستے سے جب آدمی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے ایمان دل میں آتا ہے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے جب آدمی اللہ پاک کی باتوں کو کانوں سے سنتا ہے تو کانوں کے ذریعے سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے بولتا ہے تو زبان کے ذریعے سے آتی ہے نیک اعمال کرتا ہے ہاتھوں کے ذریعے سے محبت اللہ کی انسان کے دل میں آتی ہے اور نیک کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے تو پاؤں کے ذریعے سے اللہ کی محبت دل میں آتی ہے ہر جانب سے اللہ پاک کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے لیکن ارشاد فرمایا یہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ دل ہے دروازہ دل ایک گھر کی طرح ہے اور آنکھ ایک دروازہ ہے کان ایک دروازہ ہے زبان ایک دروازہ ہے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر خزانہ رکھتا ہے اور چھے اس کے دروازے ہوں اور ہر دروازے پر اس نے چوکیدار بیٹھایا ایک دروازے پر چوکیدار نہیں تھا یا تھا سو گیا غافل ہو گیا چور اسی دروازے سے آئے گا اور زخیرہ اندر سے قیمتی اٹھا کے لے جائے گا اسی طرح سے اگر آپ نے آنکھ پر پہرہ بیٹھایا زبان پر پہرہ دیا کان پر پہرہ نہیں دیا تو شیطان کان کے ذریعے سے اندر داخل ہوگا اور آپ کا ایمان چرا کے لے جائے گا تو تمام اعضاء کی حفاظت ضروری ہے یہ روزے کی پرہیز ہے کہ روزہ رکھ کر آپ اپنی آنکھوں کو بدنظری سے بچائیں آپ اپنے کانوں کو موسیقی سے بچائیں آپ اپنی زبان کو گالیوں سے بچائیں آپ اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں آپ اپنی زبان کو چغل خوری اور جھوٹ سے فہش کلامی سے بچائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا کہ جب کوئی شخص تمہیں گالیاں دے برا بلا کہے اور تم سے لڑنے لگے تو تم یہ کہہ دو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ آپ کو اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے آپ کو اس کی غیبت کا جواب غیبت سے نہیں دینا ہے آپ کو اس کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا صاف صاف بتا دیا تم یہ کہو کہ میرا روزہ ہے میری پرہیز چل رہی ہے میں بیمار ہوں اور میں نے ایک نسخہ اور اللہ کیا بتایا ہوا ایک علاج استعمال کر رہا ہوں اور اس میں میری پرہیز ہے میں زبان سے بےہودہ کلمہ نہیں نکالوں مَلْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَلِ اللَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَعْ طُعَامَهُ وَشَرَابَهُ ارشاد فرمائے جو آدمی روزہ رکھ کر بےہودہ بات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا صبح سے لے کر شام تک آپ نے کسی جانور کو بھوکا پیاسا رکھا ہے تو جس طرح سے وہ جانور ہے اسی طرح سے یہ بھی انسان ہے تو روزے کے تقاضے ہیں کہ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ پرہیز ہے اب کچھ مقویات ہیں اس کے ساتھ عرض کیا ایک دوا بتائی کہ تم نے روزہ رکھنا ہے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے پر پبندی لگا دی اور کچھ پرہیز بتائی گناہوں سے آنکھوں کو کانوں کو زبان کو ہاتھوں کو پیروں کو بچانا ہے اور کچھ مقویات ساتھ بتا دی ہیں کہ یہ یہ چیزیں ساتھ کرو گے تو تمہارا علاج جلدی جلدی ہو جائے گا تمہیں طاقت ملے گی تمہاری روح کو قوت ملے گی تمہارے ایمان کو تقویت ملے گی کیا نمبر ایک قرآن کی تلاوت کا سرس ہے رمضان المبارک کا مہینہ اس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا بہت گہرہ تعلق ہے رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ تو اس لیے کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو اس پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ختم کر لینا یہ اس کا حق ہے اور میں اکثر یہ ترتیب عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر نماز سے پانچ منٹ پہلے اور ہر نماز کے پانچ منٹ بعد آپ قرآن مجید کی ترتیب پر ہے بساوقات خیال آتا ہے ایک سپارہ کون تلاوت کرے گا ڈیڑھ پارہ تلاوت کرنے کے لیے تو آدھا گھنٹہ درکار ہے ایک گھنٹہ درکار ہے یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن کیا حل عرض کر رہا ہوں کہ ہر نماز سے پانچ منٹ پہلے اور ہر نماز سے پانچ منٹ بعد آپ اس کا عظم کر لیں کہ ہر نماز کے ساتھ ہم نے اتنا اتنا قرآن پڑھنا ہے تین رکوع نماز سے پہلے پڑھ لو تین رکوع نماز کے بعد پڑھ لو آسانی سے رمضان میں آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا تو یہ ایک مقویات میں سے ایک اضافی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کو تقویت ملے گی دوسرا کام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ اپنے کام پر جا رہے ہو آپ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں مزدوری کے لیے جا رہے ہیں کسی اور کام میں آپ مشغول ہیں ہاتھ میں قرآن اب آپ کے نہیں ہے اب زبان پر اللہ کا ذکر ہو آپ سبحان اللہ پڑھیں آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں آپ الحمدللہ پڑھیں آپ دروش شریف کی کسرت کریں آپ استغفار کی کسرت کریں یہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ اور سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی آسمانوں میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جب بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو مجمع میں یاد کرتا آپ کے پاس کوئی آدمی آکے کہتا ہے کہ فلاں مجلس میں میں گیا تھا اور وہاں ایک گورنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے یا ملک کا کوئی بڑا سربراہ تھا انہوں نے آپ کا نام لیا ہے آپ کو یاد کیا ہے آپ کتنے خوش ہوگے آسمانوں میں اللہ آپ کو یاد کرے گا ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے وہ فرمایا کرتے تھے جب آسمانوں میں اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کسی نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے کہاں اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو یقینی بات ہے کہ اللہ پاک اس وعدے کی خلاورزی نہیں کرتا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے ایسے یقین تھے ان لوگوں کے ایسا اللہ کی ذاتِ عالی پر ان کا ایمان تھا ایسا ان کا اتمینان تھا تو دوسرا عمل میں نے ارز کیا ہے کہ آپ چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں آپ نے زبان کو ایک لمحے کے لیے آپ فارغ نہ چھوڑیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرو تو اللہ کا نام لیا کرو قیامت کے دن یہ تمہارے حق میں گواہ بنے گا قیامت کے دن یہ تمہارے حق میں گواہ بنے گا اور یہ بات یاد رکھو ہم یہاں اس مجلس میں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے مثلا چار کیمرے اگر لگا دیے جائیں اور آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ کی جائے یا کسی بھی جگہ پر کوئی ملازم کام کر رہا ہو اور چار کیمرے اس پر نصب ہو اور ایک ایک عدا اس کی دیکھی جا رہی ہو تو وہ کس طرح سے محتاط کام کرے گا اسی طرح سے اللہ تبارہ کتالہ کا غیبی نظام ہر انسان کے ساتھ چار چار گواہ موجود ہیں اللہ پاک خود گواہ ہے نمبر دو فرشتے لکھ رہے ہیں نمبر تین زمین کے جس خطے پر جس جگہ پر یہ گناہ کرے گا وہ خطہ وہ خود گواہ بن رہا ہے وہ خطہ خود گواہ بن رہا ہے اور نمبر چار انسان کے اپنے اعزاء بھی اس کے خلاف گواہ بن رہے ہیں آج جو کچھ آپ نے ہاتھوں سے کیا قیامت کے دن یہ ہاتھ بولیں گے جو کانوں سے سنا یہ کان بولے گا جو آنکھوں سے دیکھا یہ آنکھ بولے گی جو پاؤں سے گناہ کی طرف چل کر گئے یہ پاؤں بولیں گے تو ہمیں محتاط زندگی گزارنی چاہیے تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر اور تیسرا عمل ہے صدقہ روزانہ اپنے مال سے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرو اس سے آپ کے نفس کی ہمارے نفس کی اصلاح بہت جلدی ہو جائے گی اور اللہ پاک کی محبت ہمارے دل میں بیٹھے گی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں ایک علاج بتایا ہماری بیماری بتائی کہ تم سب کے سب بیمار ہو روحانی اور تمہارے اندر سے دلوں سے اللہ کی محبت نکل گئی ہے آخرت سے غافل ہو گئی ہو نبی کی محبت تمہارے دلوں سے رخصت ہو گئی ہے علاج روزہ بتایا صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ہے پرہیز بتائی سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ پرہیز ہے مقویات ساتھ بتائی تین کام کسرت سے کرنے ہیں قرآن کی تلاوت کسرت سے اللہ کا ذکر کسرت سے اور صدقہ کسرت سے کرنے ہیں اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ تلاوت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دن کو قرآن مجید کی تلاوت خود کرنا رات کو نماز تراہی میں اس کو سننا جس طرح سے دن کا روزہ ضروری ہے نفس کی اصلاح کے لئے اسی طرح سے رات کا قیام بھی ضروری ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے دھو کرلیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ امتی اجمعین یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی کوتائیوں کو معاف فرما اے رحم الرحمن تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جس طرح سے تیری منشاہ ہے اس طرح سے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما اے ارحم الراحمین اے اللہ جو روزوں میں پرہیز ہے اے اللہ اس پرہیز کے مطابق ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کسرت سے قرآن مجید کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرما اے اللہ اپنی یاد کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما اے اللہ جو باتیں عرض کی گئے ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری اس مجلس کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا ہم سب کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا پوری امت مسلمہ کی بخشش کا ذریعہ بنا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے رحم الراحمین تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ لآخیر خلقی محمد وعلیٰ علیہ السلام اجمعین برحمت کے